السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین محترم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے آج ہم اس مجلس میں اور ان عظیم اور مبارک ایام میں صحابہ کے مطلق عظمت صحابہ کے مطلق بات کرے گی صحابہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم اور مقدس جماعت ہیں صحابہ ان نفوس قدسیہ کو کہا جاتا ہے صحابی کی جماح صحابہ جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور انہی اسی ایمان پر ان کا انتقال ہوا یہ صحابہ کی جو ڈیفنیشن ہے مَن لَقِيَا نَبِيَا صلی اللہ علیہ وسلم مُومِنًا بِهِ سُمَّ مَاتَعْ عَلَى الْاِسْلَامِ یہ بزاعت خود صحابہ کی عظمت کے دلیل ہیں جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس خوش قسمت نے جس عظیم شخصیت نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی بحالت ایمان اور اسی ایمان پر اسلام پر ان کا انتقال ہوا یہ بزاعت خود صحابہ کی عظمت کے دلیل ہے ناظرین مکرم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شاگرد ہیں اس کائنات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیریکٹ جو سرودان سے شاگرد تھے وہ یہی جماعت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین اگر امام پیارے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مقتدی پیارے صحابہ تھے اگر پیر و مرشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے مرید یہ عظمت والے صحابہ تھے اگر استاد ٹیچر اور پریچر آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو شاگر سروراً صحابہ تھے اگر قرآن سنت پر ہم گور کرے گے تو قرآن سنت سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کی عظمتیں بے شمار ہیں قرآن کریم برا ہوا ہیں صحابہ کی عظمت سے ان عظمتوں میں اور ان فضائل میں کچھ عرض کرتا ہوں صحابہ کرام کی جماعت اس آسمان کے نیچے سب سے عظیم اور مقدس جماعت ہیں اور ان کے زمانے کو بہترین زمانہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم صحیح بخاری کتاب کتاب فضائل صحابہ وغیرہ میں اس کائنات میں سب سے بہترین جو زمانہ ہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے اس کے بعد تابعین اور تباتابین کا زمانہ ہے سبحان اللہ جن کی نسبت صحابہ سے ہوئی جنہیں جو صحابہ کے سرور اندرس تھے جنہوں نے صحابہ کی اتبا کی اور ان کے منحج اور ان کے عقیدے کی اتبا کی تو وہ بھی آلہ اور عرفہ بن گئے یعنی تابعین اور تباتابعین امت اسلام صحابہ کو کامیاب کہا گیا خالق کائنات مالک قل اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کامیاب کہا کہی فرمایا اولائکہ علاہ دم ربہم و اولائکہم المفلحون کہی فرمایا اولائکہم الفائزون کہی فرمایا قد افلہ من تزکہ کہی فرمایا قد افلہ من زکہہ ان تمام آیت کے مزداغ سب سے پہلے صحابہ ہیں صحابہ کرام ہیں صحابہ کرام قرآن کریم نے ان کو مومنین حق کا کہا مومنون حق کا کہا ایک تو مومن ہیں بلیورس اور مومنین ہیں دوسرا جن کو اللہ تعالی نے عرش والے نے مومنون اتر ترخت بلیورس کہا مومنون حق کا کہا اللہ تعالی نے فرمایا اولائکہم المومنون حق کا یہ سچے مومن ہیں یہ مومنون حق کا ہیں مومنون حق کا ہیں نہ صرف مومن ہیں صحابہ بلکہ ان کا میار ان کا ایمان میار ایمان ہے جب تک نہ ہم انہی جیسا ایمان لائے گے اور انہی جیسا عقیدہ رکھے گے جو صحابہ کا عقیدہ تھا اور ان کے منحش پر نہ چلے گے تب تک ہم کامیاب اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان اسی طرح لاؤ جس طرح صحابہ نے لائے ناس سے مراد صحابہ ہیں جمہور مفسرین کرام نے کہا یہاں ناس سے مراد صحابہ ہیں اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر تم اسی طرح ایمان لاؤگے جس طرح صحابہ نے ایمان لائے تب آپ راستے پر اور ہدایت پر ہدایت یافتہ بنو گے تو ہدایت کا میار بھی ایمان کا میار بھی صحابہ ہے اسی طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ آیت مقدسہ یہ آیت مبارکہ بھی دلیل ہیں صحابہ کا منحج صحابہ کا ایمان صحابہ کا عقیدہ صحابہ کا کردار ہمارے لئے راہِ ہدایت ہیں ہمارے لئے مشعل راہیں لاحِ عمل ہیں ناظرین مکرم اسلام نام ہے قرآن و سنت کا قرآن و سنت کا اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لئے پرخنے کے لئے جاننے کے لئے ضروری ہے ہم قرآن و سنت کو اسی طرح سمجھے اسی طرح انڈرسٹینڈ کرے جس طرح صحابہ نے انڈرسٹینڈ کیا جس کو ہم وے آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں اسی طرح صحابہ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے اولائکہم الراشدون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ وَزَيَّنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانِ یہ صحابہ اس کے پہلے مزداق ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کے دلوں میں ایمان کو میں نے آپ کو ایمان محبوب کر آیا اور آپ کے دلوں میں ایمان کو سجایا اور کفر اور فسوک اور عسیان آپ کو ناپسند کر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائق ہم الراشدون ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں راشد ہیں تو صحابہ کو راشد کہا گیا نہ صرف راشد بلکہ مہدین مہدین ہیں صحابہ علیکم سنت و سنت الخلفاء راشدین المہدین خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین ان تمام صحابہ کو راشد کہا گیا ہدایت دکھانے والے اور خود بھی ہدایت پر ہیں اسی طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ سب صحابہ عدول ہیں ان پر جرہ کرنا جائز نہیں ہے صحابہ کی تنقیص اور تنقید کرنا جائز نہیں ہے صحابہ بھی انسان تھے لیکن عظیم انسان تھے صحابہ بھی بشر تھے لیکن عظیم بشر تھے ان سے بھی لگزش ہو گئی ہیں ان سے بھی خطا ہو گیا ہیں آپس میں کبھی اختلاف ہوا ہیں لیکن جیسے اللہ مہ بن حجر نے کہا رہے ہیں وہ لگزشے وہ آپس کے اختلافات وہ اجتہاد ان کا اجتہاد تھا ہمیں وہ مسئلہ نہیں بنانا چاہے صحابہ کے کسی اختلاف کو ہمیں مسئلہ نہیں بنانا چاہے صحابہ سارے عدول ہیں صحابہ آلہ اور عرفہ ہیں لیکن صحابہ میں سب سے عبضل عبو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ عثمان غنیح رضی اللہ عنہ اسی طرح حضرت علی مرتضا ہے رضی اللہ عنہ اسی طرح حسنین قریمین جنت کے جمانوں کے سردار اسی طرح فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کے سردار عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ عنہ اسی طرح دوسرے صحابہ سارے صحابہ عدول ہیں عبضل ہیں بہتر ہیں خیر کے منبہ ہیں راشد ہیں مہدیین ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی اللہم اجعل حادی و مہدیہ یا اللہ اس کو حادی اور مہدی بناو مہدیہ نے ایک خود ہدای دی یافتہ اسی طرح صحابہ سارے جنتی ہیں قرآن کریم نے بار بار صحابہ کو سارے صحابہ کو جنتی کہا اللہ تعالیٰ فرماتے یدخلہم جنات تجری من تحتیہ الانہار سورة توبہ میں فرمایا سورة الفتح میں فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا سبحان اللہ اور قرآن کریم نے صحابہ کی مطلق آوائی دی محمد رسول اللہ والذین معاہ اشدہو علی القفار رحمہو بینہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ہیں یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم گوائی دیتا ہے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم چلنے بھی بھی ساتھ بیٹھنے بھی بھی ساتھ یمین میں بھی ساتھ اور احسار میں بھی ساتھ امن میں بھی ساتھ اور جنگ میں بھی ساتھ پہاڑوں میں بھی ساتھ اور گلیوں میں بھی ساتھ گھر میں بھی ساتھ اور گھر کے باہر بھی ساتھ یہ صحابہ تھے تعلیم میں بھی ساتھ اور تربیت میں بھی ساتھ کھانے میں بھی ساتھ اور کھلانے میں بھی ساتھ گرز ہر عدہ میں ہر عدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے السحابہ کل ہم عدول سحابہ سارے عدول ہیں سحابہ سارے جنتی ہیں سحابہ سارے مغفور اور مرہوم ہیں یہ کائنات میں ایسی ہستیوں کی جماعت ہیں جو سارے ہستیاں جنتی ہیں جو سارے ہستیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے حقدار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم جنتوں کے حقدار ہیں اسی طرح سحابہ کرام سحابہ عدام ان کے عمل کے برابر کسی کی عمل نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوب و اصحابی میرے سحابوں کو برانہ کہو فرمایا اللہ کی قسم ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا اگر تم کوئی اہود کے برابر جبل اہود کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرج کرو گے تو سحابہ کے ایک مد یا نصب مد کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں منحج سحابہ پر قائم و دائم رکھے سحابہ کی محبت سے مالا مال کرے میں اپنے مجلس کا اس مجلس کا اختتام کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی فرمان سے فرمایا انسار کی محبت وہ ایمان کی علامت ہے اور انسار کے ساتھ سحابہ کے ساتھ بغض اور نفرت رکھنا یہ نفاق کی علامت ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سحابہ کی محبت سے مالا مال کرے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ